ہمارے پاکستان کے ریاستی سسٹم کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنے پاورفل ہیں کہ پورے ملک کے اندر طبعی و بربادی کے منصبے بنا کر ان پر عمل کرواتے ہیں یہ جو پڑا چنار میں یہ ڈیزائن ہے بقیدہ بی ڈیزائن ہو رہا ہے بقیدہ بی ڈیزائن ہو رہا ہے میں نے پہلے پریس کافز میں اندر بھی کہا ہے کہ وہاں کی شیعہ سنی یونیٹی روادت کسی طور بھی ان قوتوں کو برداشت نہیں ہے جو شیعہ سنی اگر طاقتبار ہو جائیں تو وہ خود کمزور اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں وہ لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر کے لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں سارے کٹھے ہیں انہوں نے پورے پاکستان کے عوام کو ٹکڑوں میں بھنٹا تھا کہ عوام کٹھے نہ ہو اور کیسے سوشل پاور تقسیم ہو جائے ٹکڑوں میں بڑھ جائے اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے بھی آواز رو اٹھا سکے پاڑا چنار میں جو بھی ہو رہا ہے بھئی ڈیزائن ہو رہا ہے باقیدہ بھئی آپ جب وہاں موجود ہیں آپ کا ڈی پیو موجود ہے ڈی سی موجود ہے آپ کے جناولہ برگیڈ موجود ہے برگیڈی صاحب موجود ہیں سارے لوگ موجود ہیں اسکری لوگ بھی موجود ہیں سیول لوگ بھی موجود ہیں کیسے یہ تین چاہ دن جنگ جاری رہی ہے کیسے نہ شیعہ لڑنا چاہتے ہیں میں سنی لڑنا چاہتے ہیں یہ تو وہاں امن مارچ کرتے ہیں امن مارچ کرتے ہیں ایک علاقے میں ایک بندے کو مار دیا جاتا ہے دوسری لگے مار دیا جاتا ہے دوسری لگے مار دیا جاتا ہے تاکہ شباب شباب پیدا کر لڑائی کریں یہ نفر دیں پالنے والے لوگ ہیں ان کے جو ڈیزائن اس ریجن کے اندر پورے کے پی کے میں بالعموم اور قرم کے علاقے بالخصوص یہ بہت سٹریٹیجک جگہ ہے پورا ہاں تمام علاقوں سے سٹریٹیجک ہے پھر منرلز ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ان علاقوں کے اندر لہٰذا آپ دیکھیں جہاں جہاں اللہ نے زمین میں سرمایہ رکھا ہوا ہے وہاں وہاں حالات خراب ہیں بلوجستان سارے میں حالات خراب ہیں آپ دیکھ لیں اسی طرح سے افغانستان میں جب امریکہ آیا تھا سارے حالات خراب چھوڑ کے کر ان علاقوں میں بھی ایسے ہی ہے بی ڈیزین یہ ہو رہا ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے حکومت کو چاہیے کہ ڈیلیور کریں وگرنہ اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی تو اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رہتا نالائکوں کو اور ناہلوں کو حکومت کرنے کوئی حق ہی نہیں رہتا یہ ایک آدمی کی جہان بھی بہت قیمتی ہے کئی لوگ مار دی جائے زخمی ہو جائے اور راکڑ لانچر سے فائر ہو رہے ہوں وہاں پر اس وقت اتنی ایسی صورتیال بن چکی ہوئی ہے اگر کوئی صحیح طرح سے جا کے دیکھے نا جنازوں کو جا کے دیکھنے کا پتہ لگ جائے گا کہ کون لوگ ہیں نوالتے ہیں بعض ایسے جنازے ہیں جو کوئیسٹن پڑپ کرتے ہیں وہ کوئیسٹن اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ یہ کیسے یہاں مارا ہے یہ کدھر سے ہاتھ ہے در لہٰذا یہ چینے ٹھکی چھپی دی رہ گی آج نہیں تو کل آ جائے گی سب کے سامنے آ جائیں گے چاہے وہ وہاں پر عسکرید آ رہے ہیں اور جنگ نہیں رکھوا رہے ہیں چاہے وہ سبل ادارے ہیں سارے نائل ہیں نالاک ہیں ان سب کو وہاں سے نکال دینا چاہیے کسی کو وہاں نے کہا کہ نہیں ہے آج جیو سی صاحب انہیں ٹیٹھوں گا کہ پوچھ رہے ہیں ہم کیا کریں بتائیں ہی بات کر رہے تھے بھائی آپ کو پہلے کے آگ لگ کے شاید آپ کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا لہٰذا یہ تو پہلے دن ہی انہیں دینا چاہیے تھا آپ کے وہاں موجود ہیں لوگ موجود ہیں وہاں بیٹھے ہیں اور ایک ایک کو جانتے ہیں وہ لوگ انہیں سب چیزوں کا پتہ ہے اس لیے یہ سارے جواب دے ہیں ان سب کو وہاں سے نکال دینا چاہیے چاہے سیول انتظامیاں ہیں چاہے وہ اسکری لوگ ہیں یہ سارے کے سارے وہاں فیل ہو چکے ہیں ان کو نکال دینا چاہیے اگر یہ بائی ڈیزائن نہیں ہے تو تو ان کو نکال دینا چاہیے اور ہمیں کہے بغیر نکال دینا چاہیے کہاں ایک حساس علاقے میں نام نہیں پیدا کرنا پیدا ہونے دینا ہے پیدا کرنا اور لوگوں کو فرصد اور موقع دینا کہ خوب آگ لگائیں بندے مارے یہ کوئی بھی ہو ہماری کسی کے ساتھ تعلق اور دوستی رشتہ پاکستان کے عوام کی خاطر ہے ان کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت کی خاطر ہے ہم ان امان کی خاطر ہے ہمارے کسی کے ساتھ کوئی رشتی ایسے نہیں ہے جو ہر حال میں باقی رہنے چاہیے ایسا نہیں ہے اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں ابھی تو کہتے ہیں کہ وہاں کے انتظامیوں کو والا پھر ہم کہیں نہیں ہے کہ سارے کا سارا سسٹم نہیں ہونا چاہیے پھر جو پورے صوبے کے انتظام ان امان کے راستے میں رکاپنے منتا ہے یہ اب ان امان کو ڈیلیور نہیں کرتا ہے وہاں پر نہیں کرتا بنو کے عوام کیا مانگ رہے تھے امن کورو مجنسی کے عوام کیا مانگ رہے تھے امن نتیجہ جنگ بانتیجہ گولیاں بنو میں بھی لیکن کیونکہ وہاں پر لیکن یہاں پر بھی ایسا ہو جائے کہ سارے شیعہ سننی مل جائے اس نامنی کے خلافے کٹے ہیں میرا ایک ڈیڈ باڈی ہماری ادھر پڑی ہوئے جس کو پارچنار لے کے جانا ہے اور راستے بند ہیں مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ کریں میں نے کوشش کی پولیس والوں کے ساتھ اب وہ راستے تو بند ہیں اس پر تو جان نہیں سکتے لیکن بات یہ ہے کہ وہ بہلی گورپٹر کو کوئی بندہ بس ہو تو جائے پہلے اچھا تھا کہ ادھر جہاز تھے اس کے فلائنگ کلاپ کے وہ استعمال ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ بھی سارے بند ہو گئے ہیں اور یہ ایک جان بوجھ کے ایک سیچویشن بنائی جا رہی ہے تاکہ یہ جنگ اور بھی لمبی ہو اور قتل و غارت کیا ہو رہا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے بہت لوگ مارے گئے ہیں بچے مارے گئے ہیں عورتوں زخمی ہوئی ہیں دونوں طرف سے یہ تشریع کی طرف سے بھی پہلے سنت کی طرف سے افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا کہ یہ اس لیے والا تھا کہ ہم آپس میں کتوں کی طرح لڑے ہیں تو یہ ہمیں لڑایا جائے میں معذر چاہتا ہوں ہے لفظ استعمال کرتے ہوئے لیکن کیا کروں میرے جذبات میں آکے میں نے یہ بات کر دیا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اگر یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا تو پھر اس ملک کو ہم مبارک بات دیتے ہیں اور یہ ملک زیادہ نہیں چلنے والا ہے اگر اس ملک کی وہ چاہتے ہیں جس آبا صاحب ہلو آپ لکتر رکھتے ہیں آپ کو اول پسند قوم ہے اور آپ کو چاہتے ہیں کہ مزید بے گناہوں کے خون نہ بہا جائے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سرزمین پارچنات کو گزشتہ ادراک کی طرح جہاں بہا بہا بھی بے گناہ